ہم نے ڈونٹس بنائی ہیں لیکن پوٹیٹو ڈونٹس کس طرح بنائی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار پوٹیٹو ڈونٹس کا طریقہ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے پہلا آئیکن دبا دیں اور اگر ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے پوٹیٹو ڈونٹس تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے اور خوش خورم ہوں گے آج ہم پوٹیٹو ڈونٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پاؤ جو ہے وہ علو با لیے ہیں اور چھیل لیے ہیں ویسے تو آپ اس کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کش کر لیتے ہیں اس سے جو ہے وہ بالکل ملائم سے علو ہو جاتے ہیں ایک جیسے نکلتے ہیں کوئی گھٹلی نہیں رہتی تو آلو کی ڈونٹس بنانے کے لیے ہم نے ایک پاؤ آلو لے لیے ہیں میں اس کو کش کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ تمام آلو جو ہے وہ کش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں کرمز ریڈ کرمز جو ہے وہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہم نے لے لیے ہیں یہ ہم نے اس میں شامل کر دیے ہیں اب یہاں پر ایک چھوٹی پیاس چاپ کر لیے ہیں تھوڑا سہارا دھنیا ہے یہ بھی تمام اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر جو مسالہ کا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی حلدی ہم نے کلر کے لیے لیے ہے آدھا چاہے کے چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے آدھا چاہے کی چمچ لال مرچ پاوڈر ہے آپ کالی مرچ بھی لے سکتے ہیں آدھا چاہے کی چمچ زیرا ہے اور ایک چاہے کا چمچ یا ہس پہ زائی کا نمک آپ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اس میں ملاتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گوند لیتے ہیں ایک ڈو بنا لیتے ہیں اس کی ہم مکس کرنے کے بعد مکس اچھی طرح کیجئے گا اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کی ڈو بناتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی لارمیچ پاوڈر ڈال کر ایک انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور یہاں ایک پلیٹ میں ہم نے تھوڑا سا پشک میدہ لے لیا ہے اب ہم جو اس کے جو ہیں وہ اس کے تھوڑا سا ہم لیں گے اس کو تھوڑا سا کونٹیٹی میں لے کر اس طریقے سے جتنا بڑا اپنے ڈونٹ بنانا ہے آپ اتنا لے لیں اگر آپ کے ہاتھ چھپک رہے ہیں آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لیں گے اور اس کے درمیان میں فنگر کی مدد سے ایک سراخ کر لیں گے یہ ہمارا ڈونٹ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ڈونٹ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کرتے ہیں انڈے پہ ڈیپ کرنے کے بعد ہم اس کو میدے میں اچھی طریقے سے اس طرح لگا لیں گے میدہ اس کی وجہ سے یہ کرسپی ہو جائے گا آپ چاہیں تو بریڈ کرمز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہول کو اچھے طریقے سے آپ گھنگی کی مدد سے کھیک کر لیں یہ دیکھیں اچھی طرح سب جگہ لگا دیں اور اس کو ایک ڈش میں ہم رکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم تمام بنا لیتے ہیں دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے تمام بنا لیا ہے میدے کا کوٹ کر لیا ہے انڈے کے بعد اور یہاں پر گھی جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے ڈونٹ جو ہیں وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو فلحال لو رکھنا ہے اور ابھی آپ نے چھیڑنا نہیں ہے کچھ دیر کے لیے جتنے آسانی سے آئیں آپ اتنے ڈال دیں اس میں اب دیکھیں یہ کچھ دے کے بعد یہ اوپر آنا شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں یہ کرسپی ہوں گے بہت زیادہ یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو گولڈن کر کے اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں اور بہت ہی پیارا سا کلر آئے ہیں دیکھیں یہ ہلکے گولڈن جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں بہت خوبصورت بنے ہیں اس کا رف ٹیکسچر ہی اس کی خوبصورتی ہے بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ڈونرز تیار ہوئے ہیں اب ہم تاکی کے ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح لوہ فلیم پر بنانا ہے آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اور کچھ دیر اسے چھیڑنا نہیں ہے جب یہ خود سے اوپر آ جائیں گے تو پھر آپ ان کو پلٹ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار ہمارے پوٹیٹو ڈونٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بن کر یہ گرم گرم ہی کھانے میں مزہ آتا ہے ٹی ٹائم سنیک ہے مہمان آ جائیں تب بھی آپ بنا لیں فٹا فٹ بن جائیں گے اگر ایسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری اسی طرح کی اچھی اچھی فائدہ مند قسم کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اچھے ہم نے ڈونٹس بنائی ہیں لیکن پوٹیٹو پوٹیٹو ڈونٹس کس طرح بنائی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزے دار پوٹیٹو ڈونٹس کا طریقہ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے پوٹیٹو ڈونٹس تیار کرتے ہیں